بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو پروفیسر اقبال حیدر بھٹی کا سلام میڈیر سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم فرس ٹیئر کا جو مانہمیٹکس ہے اس کا چپٹر نمبر نائن فنڈامنٹلز آف ٹرگنومیٹری ڈسکس کر رہے ہیں اور آج ہم اس ایکسرسائز نائن پوائنٹ ٹو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو پہلے تین قویشن ہے یہ بلکل جس لائک زبانی زبانی قویشن ہے آپ نے بتانا ہے کہ اس کا سائن کیا ہوگا آپ دیکھیں سائن وان سکسٹی سائن وان سکسٹی جو ہے یہ کون سے قوارڈنٹ میں جائے گا نائنٹی سے بڑا ہوگا دوسرے قوارڈنٹ میں اور دوسرے قوارڈنٹ میں سائن کیا ہوتا ہے پوسٹیو تو اس کا آنسر پوسٹیو آئے گا کاؤس وان نائنٹی وان نائنٹی یہاں پہ ہوا کمپلیٹ وان نیٹی دس آگے جائیں گے تو تھرڈ قوارڈنٹ کے اندر داخل ہوگے اور تھرڈ قوارڈنٹ کے اندر کاؤس کیا ہوتا ہے نیکٹیو تو اس کا جواب نیکٹیو آئے گا ٹینجنڈ وان ففٹین ڈگری یہ نووے نائنٹی کے اندر جو ہے یہ ہم نے جمع کیے ٹونٹی فائیو اور تو سیکنڈ قوارڈنٹ کے اندر داخل ہوگے سیکنڈ قوارڈنٹ کے اندر ٹینجنڈ کیا ہوتا ہے نیکٹیو کیونکہ آپ نے یہ فارمولا بھی یاد رکھنا ہے نا یہ ڈسکس کر لیا ہے ہم نے آفٹر سکول ٹو کالج ٹھیک ہے ایڈ شوگر ٹو کافی تو پہلا قویسچن صرف یہی بتانا تھا کس کا سائن کیا آئے گا قویسچن ریبر ٹو میں فیلنگ دی بلینکس کرنی ہیں سائن مائنس 360 یہ کس کے برابر آئے گا اچھا یہ دیکھیں جب ہم اینگل کو مجیر کرتے ہیں نا تو اینگل کو مجیر کرنے کے دو طریقے ہیں اگر ہم انٹی کلوک ویس چلتے ہیں تو پلس ٹیٹا آتا ہے اور اگر ہم کلوک ویس چلتے ہیں تو مائنس ٹیٹا آتا ہے یہ فرس کورڈرنٹ یہ سیکنڈ یہ تھرڈ اور یہ فورت جب آپ مائنس کرتے ہیں مائنس سے مراد کیا ہے مائنس ٹیٹا سے مراد کیا ہوتی ہے کہ ہم چوتھے کورڈرنٹ کے اندر آگئے ہیں جب چوتھے کورڈرنٹ کے اندر آئیں گے چوتھے کورڈرنٹ کے اندر صرف کاؤس پوسٹیو ہوتا ہے باقی سارے نیگٹیو ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے جو ہے یہ کاؤس آف مائنس ٹیٹا جو ہے that will be equal to پلس کاؤس ٹیٹا کے برابر ہوگا اور سائن مائنس ٹیٹا یہ میں ایکسرسائز 9.1 سے پہلے جو ہے یہ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں یہ مائنس ٹیٹا کے برابر ہوگا اسی طرح ٹینجنڈ مائنس ٹیٹا جو ہے that will be equal to مائنس ٹینجنڈ ٹیٹا اس کو جہاں نے یہ اگر f of x x جگہ میں مائنس x پوٹ کرنے سے f of x آجائے تو اس کو ہم even function بھی بولتے ہیں even function تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ even and odd property of trigonometric function یہ مائنس اگر باہر آجائے گا تو اس کو ہم odd function بولتے ہیں ٹھیک ہے even and odd function کی definition ہے تو اس لیے یہ cost جو ہے یہ even ہوگا یہ دونوں odd ہوں گے اسی طرح سے ان کے reciprocal secant minus theta جو ہے that will be equal to secant theta secant minus theta جو ہے minus secant theta کے برابر آجائے گا cotangent minus theta جو ہے minus cotangent theta کے برابر آجائے گا تو یہ minus جو ہے یہ باہر تشریف لائے گا اور یہ اس کا آنسر آجائے گا three hundred and ten اب یہ cos minus اب cos minus theta جو ہے یہ plus cos theta کے برابر ہوتا ہے تو اس لیے اس کا آنسر کس کے برابر آئے گا cos of 75 degree similarly tangent of minus 1 80 degree minus باہر آئے گا tangent 182 degree very simple very easy اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ کون سے quadrant میں ہوگا اب یہ دیکھیں sign negative ہے اور cos positive ہے اب cos positive کہاں پہ ہوتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ cos positive اور sign negative تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دیکھیں sign negative less than zero کا مطلب ہوتا ہے negative greater than zero کا مطلب ہوتا ہے positive تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کون سے quadrant میں لائے کرے گا it lies in fourth quadrant اب یہ quotidian بھی positive ہے کس ایکم بھی positive ہے دونوں positive ہوں تو چیک کرنے کی ضرورتے نہیں ہیں وہ تو دونوں positive کہاں پہ ہوتے ہیں پہلے quadrant کے اندر ہوتے ہیں اب tangent negative ہے cause positive ہے اب cause positive کہاں پہ ہوتا ہے چوتھے quadrant میں اور چوتھے quadrant میں tangent کا کیا ہوتا ہے negative تو اس کا مطلب ہے کہ یہ terminal arm کہاں پہ لائے کرے گی fourth quadrant کے اندر لائے کرے گی تو یہ تھے پہلے تین questions آئیے اب question number four کا آغاز کرتے ہیں question number four ہے find the values of the remaining trigonometric function اب remember کہ trigonometric function ہمارے چھے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے sine cos tangent پھر اس کا رسی پروکول میکو سیکنڈ سیکنڈ کٹینجنٹ تو ایک trigonometric function ہمیں دے دیا گیا ہے باقی remaining trigonometric function ہم نے calculate کرنے ہیں یعنی five جو ہے وہ ہم نے find out کرنے ہیں اس کا طریقہ کر کیا ہے یہ جو فارمولے میں نے بتایا تھے آپ کو کہ sine square theta plus cos square theta is equal to one ان فارمولاز کا یہاں پہ استعمال ہوگا one plus tangent square theta کچھ questions میں استعمال کیا جا سکتا ہے اسی طرح one plus quotient square theta is equal to secant square theta اس کے بعد یہ جو ہمیں دیا ہوا ہے and terminal arm of the angle is in the first quadrant اس کا مطلب ہے کہ ہمارے angle جو ہیں یہ سارے جو ہے نا یہ sine sine tangent quotient secant یہ پہلے quadrant کے اندر آئیں گے یہ ہمیں sine نکال positive ہوگا یا negative ہوگا اس کے لئے helpful کرے گا اچھا اب sine theta کیا تو ہمارے پاس ہے as we know as we know cos square theta plus sine square theta کس کے برابر ہوتا ہے that is equal to one تو sine theta کی value میں نے پٹ کر دی یہاں پہ یہ آگئی 12 by 13 کا square is equal to one تو cos square theta کس کے برابر آگیا one minus اس کا square لیں گے تو 144 divided by 169 after taking the LCM 169 minus 144 over 169 اوپر آگیا 25 نیچے آگیا 13 جب آپ 69 جب آپ اس کا square root لیں گے تو cos theta is equal plus minus 5 over 13 یہ آپ کا answer آگیا اب یہاں سے ہم نے choose کرنا ہے کہ plus value لینی ہے یا negative value لینی ہے اس کے لئے یہ دیکھیں terminal arm جو ہے وہ کہاں پہ لائک کرتی ہے first quadrant میں اور first quadrant میں cos کیا ہوتا ہے positive تو اس لئے اس کو positive values کی consider کریں cos theta is equal to positive one by three reason کیا ہے because terminal arm terminal arm lies in first quadrant lies in first quadrant اگر آپ کو sign اور cos مل جائیں تو سمجھیں کہ سارے مسئلہ یہ لگ سائن ہمیں already given تھا cos ہم نے find out کر لیا اب tangent theta جو ہے وہ تو نکال بہت آسان ہو گیا کیونکہ اس کا formula کیا ہے sin theta divided by cos of theta اب sin کی value ہم given ہے 12 by 13 cos کی value ہم نے نکال لی 5 by 13 13 13 کے ساتھ فش ختم finish خلاص تو یہ آگیا 12 over 5 یہ اس کے ساتھ cancel تو tangent theta آپ نے نکال لیا اب آپ کے پاس 1 2 3 trigonometric function آگئے ہیں total ہمارے پاس 6 ہیں تو باقی ان کے reciprocal ہوں گے اب tangent theta کس کے برابر ہوگا remember کہ 1 over tangent theta کے برابر ہوتا ہے تو وہ کیسے آئے گا نیچے والی رقم کو اس کا reciprocal لیں گے اسی طرح cosecant theta will be equal to reciprocal of sine theta اب sine theta کی value 12 by 13 ہے تو یہ 13 by 12 آج گے سو آپ نے دیکھا کہ کتنا آسان very simple very easy method ہے remaining trigonometric function نکالنے کا آئیے اب اس کے مزید part جو ہے ان کو discuss کرنے کی کوشش کرتے ہیں second part cos theta دیا ہوا ہے remaining trigonometric function نکالنے ہے ہم terminal arm جو ہے 4th quadrant کے انتر لائی کرتی ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ sine square theta کس کے برابر ہوتا ہے 1 minus cos square theta 1 minus اس کا جب square لیں گے کیا answer آتا 41 کا square کس کے برابر آئے گا 4 1 4 4 16 181 16 181 جب آپ اس کا calcium لیں 16 181 میں 181 نکال تو باقی رہ گے just 16 181 اور جب آپ اس کا square روٹ لیں گے تو that is equal to plus minus 40 over 41 اب جو ہے sine theta کو چوز کرنا ہے کہ یہ plus ہوگا یا negative اب یہ دیکھیں چوتھے quadrant میں لائی کرتا ہے fourth quadrant کے اندر sine کیا ہوتا ہے negative تو یہاں سے ہم negative value کا انتخاب کریں گے sine theta is equal to minus 40 over 41 reason because theta lies in fourth quadrant ٹھیک 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 بس یہی دو مشکل ہوتے ہیں باقی تو بڑے آسان ہے tangent theta will be equal to sine theta over cos theta اب sine جو ہے یہ minus 40 over 41 ہے جبکہ cos کی value 9 over 41 ہے 41 تو 41 کے ساتھ ختم finish خلاص minus 40 over 9 تو یہ آگیا جی tangent theta باقی تمام جو ہیں وہ اس کے reciprocal ہوں گے tangent theta کس کے برابر آئے گا اس کا reciprocal 1 over tangent theta minus 9 over 40 کرتے اس کے بعد cosecant theta کس کے برابر آئے گا اس کا reciprocal تو minus 41 over 40 اور اس کے بعد secant theta کس کے برابر آئے گا secant 1 over cos اور اس کا reciprocal آئے 41 over 9 تو یہ 6 کے 6 technocratic function ہم نے نکال لی 1 2 3 4 5 and 6 was given in the statement اب کی بعد tangent theta دیا گیا ہے اور theta جو ہے 2 quadrant کے اندر لائی کرتا ہے tangent کس formula میں آتا ہے 1 plus tangent square theta is equal to sequence square theta یہ formula بھی آپ use کر سکتے ہیں یا technique ایک ہی رکھتے ہیں تاکہ آپ پیپر میں confused نہ تا آئی آئیے اس کو سمپلیفائی کرنے کوشش کرتے یہ آگیا 1 by 9 cos theta cos theta is equal 1 lc m لیں 9 اور 1 10 cos theta over 9 is equal 1 تو cos theta کس کے برابر آگیا cos theta کی value آگئی 9 by 10 اب cos theta کی یہاں سے 2 value جائیں گی ہمارے پاس cos theta will be equal to plus minus 3 over square root of 10 اگر آپ چاہیں تو 10 سے multiply and divide کر گئی اس کو rationalize بھی کر سکتے ہیں لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے اب یہاں سے ہم نے term lies in second quadrant اوکی تو cos theta آپ نے نکال لیا اب اس کو چونکر 1 میں put کریں گے تو سائن theta نکلا گیا put in 1 sin theta will be equal to minus 1 by 3 cos theta پہ آگیا minus 3 over square root of 10 cut گیا 1 over square root of 10 یہ positive آگیا تو positive ہی آنا تھا کیونکہ angle دوسرے quadrant پہ لائی کرتا تھا تو sin theta بھی آپ نے calculate کر لیا cos theta tangent آپ given تھا باقی رہے تین وہ تین اس کے ریسی پر لیں گے 1 over sin theta 1 over sin theta square root of 10 کے برابر آجائے گا پھر second theta کس کے برابر ہوگا 1 over cos theta اس کا ریسی ریکل لیں گے square root of 10 over 3 اور similarly tangent theta will be equal to 1 over cot theta that is equal to tangent theta 1 over cot theta اور یہ minus 3 کے برابر آجائے گا تو یہ 6 trigonometric function آپ کے ہوگے پورے 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 4 کا جو 5 part ہے sin theta is equal minus 1 over square root of 2 and terminal arm of the angle is not in the third quadrant سب سے پہلے تو quadrant دھونتے ہیں کیا ہے اب یہ دیکھیں sign کی value negative ہے اب sign negative کہاں کہاں پہ ہو سکتا ہے third کے اندر ہو سکتا ہے اور fourth کے اندر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ sign positive پہلے اور دوسرے میں ہوتا ہے پہلے اور دوسرے میں یہ negative ہے تو پہلے دوسرے چانس تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ terminal r terminal r of angle lies in fourth quadrant باقی questions سارا simple ویاسے ہی جس طرح ہم پہلے کرتے آئے ہیں cos square theta کس کے برابر آرے گا 1 minus sin square theta کے برابر تو 1 minus 1 over square root of 2 لیں گے تو یہ 1 by 2 آجے گا lc م لیں گے 1 by 2 cos theta پھر کس کے برابر آگیا plus minus 1 over square root of 2 اب چوتھے quadrant میں cos کیا ہوتا ہے positive value کا انتخاب کر لیا because theta lies in fourth quadrant in fourth quadrant اس کے بعد tangent theta کس کے برابر ہوتا ہے sine beta cos sine divided by cos sine کی value ہے ہمارے پاس minus 1 over square root of 2 cos کی 1 over square root of 2 after simplification you can see that tangent theta will be equal to minus 1 تو باقی جو ہیں وہ تو ان کے reciprocal آ جائیں گے that is equal to minus 1 cos 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 question number 5 cos 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 in the first quadrant تو آئیے پہلے quadrant کا decision کر لیتے ہیں اب cot tangent جو ہے یہ positive ہے cot tangent positive کہاں کہاں پہ ہوتا ہے پہلے میں اور تیسرے میں positive ہوگا اب اس نے کہہ دیا ہے کہ پہلے میں نہیں ہے تو پھر کس میں ہوگا third quadrant کے اندر ہوگا تو لہٰذا theta lies in third quadrant cot theta is equal to 15 by 8 and theta lies theta lies in third quadrant آجا cot tangent theta کو اب میں نے دو values نکال لی ہے ایک تو cos نکال ہے اور دوسرا kus ایک یعنی sin اور cos نکال لی بس تو اس کو اگر میں لکھ دوں cos theta over sin theta have you any kind of it your answer should be no never not at all cos theta برابر آگیا 15 by 8 sin of theta as we know کیا جانتے ہیں آپ que sin square theta plus cos square theta is equal to 1 now sine square theta will remain the same cos square theta ایک جگہ آجے گا اس کی value اس کا square لیں گے تو جا آجے گا 225 64 sin square theta is equal to 1 یہ آگا جی 65 اور 25 25 میں 65 کو add کیا 290 290 290 sin square theta plus minus 8 over 17 ثیٹا کون سے quadrant ولائی کرتا ہے ثرڈ میں اور ثرڈ میں sine کیا ہوتا ہے negative but sine theta is equal to negative value لیں negative value لی تو کس کے برابر آگئی minus 8 by 17 because theta lies in third quadrant تو کس second theta کس کے برابر آجے گا کس second theta برابر ہوتا ہے 1 over sine theta 1 over sine theta کی value put کر دی جو کہ minus 17 by 8 کے برابر آگئی یہ تھا second theta اب put کر دیں آپ sine theta is equal to minus 8 by 17 in number 1 this is your number 1 تو cos theta will be equal to 15 by 8 please some wait sine theta گی رگا پہ آگیا minus 8 by 17 یہ دونوں آپ پس ہیں ختم finish خلاص تو آنسر آگیا 15 by 17 اوکی اوکی اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم finish خلاص اگر آپ کو ہمارا لیکچر پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریں اور لائک کرنے کے بعد دوست ہمیں شیئر کرنا بدھ بھولیے گا اور اگر آپ نے ہمارا چینلیٹ سبسکرائب کر دیا ہے تو thank you very much اگر نہیں کیا اور اگر نہیں کیا تو بڑائی مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں believe in me کہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے کوئی بھی آپ کے ایکسر چارجز نہیں لیں گے اپنا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو کا انسار کیجئے گا اللہ حافظ